میرے دامن پر کوئی داکھ نہیں نون لیگی دور اقتدار میں کوئی کرپشن ہے تو بتاؤ اس تیفہ نہیں دوں گا آخری وقت تک مقابلہ کریں گے وزیراعظم کا پھر اعلان کہا متنازع جی آئی ٹی کی متنازع رپورٹ مخالفین کے بے بنیاد الزامات کا مجموعہ ہے این آر او جیسا کام کبھی کیا نہ کریں گے نون لیگی پارلیمانی پارٹی کا قائد پر اظہار اعتماد مشاہد اللہ نے کہا پہلے ایٹمی پاور بننے کی سزا دی گئی اب سی پیک کی سزا دی جا رہی ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا وزیراعظم کی شیرو شائری کہیں یہ کسی توفان کا پیش خیمہ تو نہیں چودری نسان نون لیگی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے غیر حاصر کل بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم سے گلے شکوے کرتے رہے اپوزیشن پھر وزیراعظم کے استیفے کے لیے ڈرگ گئی خرشید شاہ کی زیر صدارت مشاورت اجلاس شاہ محمود شیخ رشید پرویز اللہی سراج الحق آفتاب شیرپاؤ اور دیگر رہنما شریف منی لانڈرنگ ٹیکس شوری اور جال سازی کے واضحے ثبوتوں کے باوجود نواز شریف کا استیفے سے انکار شرمناک امران خان کا ٹویٹ کہا وزیراعظم نے اقتدار کے لیے مرہوم باپ اور اولاد کو بھی بدنام کر دیا نواز شریف اور دیگر لیگی رہنماوں کے خلاف توہین عدالت کی درقواست سمات کے لیے منظور جسٹس اجاز ابزل کی سربراہی میں سوپریم کورٹ تین رکنی بینچ سترہ جولائی کو سمات کرے گا الیکشن کمیشن میں غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سمات روکنے کے لیے تحریک انصاف کی درقواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کا فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اساسے ظاہر کر دیئے تیس برس پہلے خاندانی کاروبار سے رشتہ ختم کر دیا ملاسمت کے دوران کرزہ لیا نہ ہی کاروبار کیا جسٹس منظور علی شاہ کا پنجاب انفارمیشن کمیشن کے نام خط آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوا کوئٹہ پہنچ گئے سپہ سلاک بلوچستان میں امن و امان اور سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی پر بریفنگ افغان دہشتگردوں کا ایک اور حملہ ناکام لنڈی کوتل میں ایف سی کیمپ کے باہر فورسز کی فائرنگ سے دو دہشتگرد حلاق دو اہلکار زخمی ام دشمنوں پر ملکی زمین تنگ ڈی جی خان سے دہشتگردوں کے دو گینگ اور سہولتکار گرفتار بڑی تعداد میں گولہ باروت اسلحہ اور سیکیورٹی فورسز کی وردیاں برامت لاہور میں ایم پی اے کی بیٹی کے تشدد سے ملازم کی ہلاکت مقتول اختر کے جسم پر تشدد اور زخموں کے نشانات گرم آہنی راٹ سے داغا گیا پوشٹ ماچم رپورٹ میں انکشاف خیبر پکتون خواہ کے اسپتالوں میں تین ماہ کے دوران پینتیس سو سے زائد بچوں کی اموا تھا روز چالیس بچے موت کی وادی میں جانے لگے محکمہ سہت کی رپورٹ اور سپوٹ فکسنگ سکینڈل میں شرجیل خان کے اس فیصلہ کن مرحلے میں داخل آج فریقینٹ پر جراح مکمل ہونے کا امکان موسیقی